نمشکار میں ڈاکٹر گورو مطل سینر کنسلٹنٹ اینڈ اف ڈپارٹمنٹ پیڈیٹکس این نیوٹرالجی فورٹیز ہاسپٹل سے بھول رہا ہوں یہ مہینہ نومبر کا ورلڈ پری میچورٹی منت کی حساب سے سیلیبیٹ کیا جاتا ہے آج میں آپ کو پری میچورٹی اس سے ریلیٹیڈ پرابلمز اور فورٹیز میں ہونے والی پری میچور بچوں کے لیے اپلپ سوویدھاؤں کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پری میچورٹی یعنی کی بچوں کا جنم سے پہلے برت ہو جانا جیسے کی تھرٹی سیون ویکس کے پہلے کوئی بچہ اگر ماں کے گرب سے پیدا ہو جاتا ہے اس بچے کو اس نوزات کو ہم پری میچور بیبی کہتے ہیں ایسے بچے چوبیس ہفتے سے لے کر تھرٹی سیون ویکس تک پیدا ہو سکتے ہیں آج کل چوبیس ہفتے کے بعد کے بچوں کا بھی علاج اپلپد ہے اور ان بچوں کا بھی سروائیول پوسیبل ہے شرط صرف ایسی ہے کہ آپ لوگ کو اپنے بچوں کو ایسے پری میچور بچوں کو ایک پراپر ٹرشری کیئر سینٹر جہاں پر پری میچور بچوں کے لیے ایک ایکسپیرینس کوالیفائیڈ سکلڈ ڈاکٹر پیڈیٹیشن ایونٹرالجسٹ اپلپد ہو وہاں جانا چاہیے جہاں پر ماں کی ڈیلیوری کے بعد بچوں کی امیجیٹلی ٹیک کیئر ہو سکے کیونکہ ان بچوں کو تاپمان سے لے کر سانس کی مشینے وہ سب کی اپلپتہ بہت ضروری ہے پری میچور بچے عام بچوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی باڈیز کی میچورٹی بہت ویک ہوتی ہے ان کا ویٹ کم ہوتا ہے بچوں کا ان کو فیڈنگز کے ایشوز ہوتے ہیں اس لئے بچوں کو ٹیو فیڈ دی جاتی ہے کئی بچوں کو ٹوٹل پرنٹرال نیوٹریشن ٹیو فیڈ کے علاوہ نس کے راہی ہی جروری کھانے پینے کی چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہے تاکہ بچے کا بچوں کی باڈی میں جو پوچھتک اور نوٹریشن سیزن چاہیے ان کی باڈی منٹین کرنے کے لئے وہ پروپر پہنچائی جا سکیں تھرڈلی ایسے بچوں کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کے فیفرے پری میچور ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کو فیفرے میچور کرنے کے لئے سرفیکٹنٹ نام کی دوائی پلس کچھ وینٹی لیٹری نون انویزیو یا انویزیو وینٹی لیٹری سپورٹ بھی پروائیڈ کرنا پڑتا ہے جس میں بچوں کی کانسٹینٹلی ٹائم ٹو ٹائم مانیٹرنگ بہت ضروری ہے ایسے بچوں کو ہی وارمت باڈی کی منٹین کرنا بہت ضروری ہے یہ بچوں کی ایمونیٹی بہت لو ہوتی ہے اس لئے ایسے بچوں کو انفیکشنز کے لئے بہت ہائی رسک کرتے ہیں اس کے لئے ان بچوں کے لئے پروپر ایسیپٹک پرکوشنز ایسیپٹک انوائیمنٹ دینا بہت ضروری ہے بچوں کی برین بہت ایمیچور اور پریمیچور ہوتا ہے اس کے لئے بچوں کو اپنک سپیلز سانس رکنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے اچھت روپ سے ساری سویدھائیں دینی بہت ضروری ہے تا جو بچے سروائیو کر سکیں کیونکہ یہ ڈیویلپنگ برین ہے تو بچوں میں اگر ہم سب چیزیں صحیح ٹائم پہ صحیح طریقے سے کریں گے تو یہ ایک بچے اپنے نارمل ٹائم پیریڈ کو جو کہ ماں کے پیٹ میں وہ پورا نہیں کر سکے وہ ایکسٹرا انوائیمنٹ میں ایکسٹرا ایمیرانک انوائیمنٹ میں پورا کر سکیں گے اور یہ بچے ایک پروپر ہیلڈی نیورولوجکلی ساؤنڈ ویل ایمینایزڈ پروپر ہیلڈی بچے جن کی ویڈ گروت پروپر ہوگا آنکھوں کی روشنی پروپر کام کرتی ہوگی ہیرنگ پروپر ہوگی اور بچے کو دماغی وکاس صحیح ہوگا ہر طرح سے بچوں کی باڈی کی گروت پروپر ہوگی تو ہی یہ بچے ایک اچھے شیشو کی روپ میں ایک اچھے سٹیزنز کے روپ میں آگے اپنے لائف کو چلا سکیں گے اب یہ ساری باتیں ہم نے کتابی طور پر تو آپ سے ڈسکس کر لی ہیں پر ان سب باتوں کے لیے ہمارے سینٹر فورٹیز ہاسپٹل میں نوزاد شیشو کے لیے ایک بہت ویل ایکیپٹ ویل سوفیسٹیکیٹڈ ویل ٹرینڈ سٹافت مونیٹرڈ نائی سیو ہے جس میں وینٹی لیٹری کی فیسلیٹیز سی پیپ کی فیسلیٹیز ریڈینٹ وارمرز پلس اوکسی میٹر مونیٹرنگ پروپر ڈاکٹر پیشنٹ سٹاف پیشنٹ ریشوز یہ سب ہمیں اپلبد ہے میں نے آپ کے لیے کچھ ویڈیوز شوٹ کیے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ کچھ سپیسیفک سینریوز آپ کو ایک لائف ڈیمانسٹیشن میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کون سے کون سے بچے اپنی نکو میں رکھے ہیں حال فلحال میں اور ان کا کیسے ہم نے علاج کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ ہمارا نائی سیو کتنا ویل ایکپٹ ہے ہماری سٹاف کتنی ویل ٹرینڈ ہے اور ہم کتنے سیریس قسم کے بچوں کا علاج کر سکتے ہیں جیسے کی جانڈیس کے سمجھ سے عام بچوں میں ہوتی ہے تو اس کا ایک ویڈیو اس میں جرور میں نے آپ کے لئے ڈالا ہے تاکہ آپ کو وشواس ہو سکے کہ جانڈیس کے بچوں کے لئے ہم کیسے کیسے ان کو کیا کیا سویدائیں دے سکتے ہیں سیکنڈلی جو بچے پری میچور لو برث ویڈ ڈیلیور ہوئے ہیں جن کو سانس کی دکت تھی جن کو ہم نے مشین سے سانس دے کے بچوں کو بچایا ہے ان بچوں کا آگے ہم کیسے ان کو فیڈنگز دیتے ہیں کیسے ہم ان کو مانیٹرنگ کرتے ہیں ہمارا پاس کون سے کون سے ایکوپمنٹ ہے اور کون سی ہم فیسیلیٹیز بچوں کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کا وشواس تھم پہ آگے بھی تھا آگے اور مضبوط ہو یہ پریمچور بچے کو ہماری سٹاف آفٹر پروپر کلیننگ آف ہینڈ سرائل وے میں فیڈ دیا کر کے او جی فیڈ دے رہی ہیں جس میں بچے کو ٹیوب کے دوارا فیڈ دی جا رہی ہے مانیٹرڈ فیڈ سلو ان بلکل مانیٹرڈ کونٹیٹی میں سلولی بچے کو دیا جاتا ہے انڈر دا گائیڈنس آف ایکسپرٹ سٹاف وید مانیٹرنگ سیچوریشن کی دیکھتے ہوئے پلس اکسی میٹر پہ تاکہ بچے کی سیچوریشن دپنا کرے اٹموست کیر کے ساتھ اس کے بعد ہم اگلے بچے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے یہ بیبی ہمارے پاس بہار سے ریفر ہو کے آیا تھا بیبی کی مدر کو امرجنسی میں سیزیرین کرنا پڑا بکوز امرجنسی میں سیزیرین کرنا پڑا بکوز اس کی مدر کا پانی کم تھا بچہ پریمیچور تھا یہ بیبی فیفٹین ہنڈڈ گرامز کا ہمارے پاس پیدا ہوا تھا اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد سانس کی کافی دکت جس کی ویسے بچے کو ہم نے سی پیپ مشین پہ رکھ کے سرفیکٹن دی تھی اب فیلحال یہ بچے کو ایکسپرٹ سٹاف کیر دے رہی ہے اور یہ اچھ ایف اینسی بچے کو لگا ہوا ہے پروپر ہیومیڈیفائیڈ آکسیزن بچے کو جا رہی ہے بچے کی مانیٹرنگ پلس اکسی میٹر پہ ہم کو دیکھ رہی ہے یہاں پر ہم ہر بچے کو 24 آرز راؤنڈ دا کلاؤگ پورا مانیٹرنگ میں رکھتے ہیں جو ایکسپرٹ سٹاف کے دوارہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے ہر بچے کے پاس ہماری ایک سٹاف موجود رہتی ہے تاکہ وہ بچے کو پورا کیر کر سکے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہر بچے کے پاس ایک سٹاف موجود ہے جو بچے نارمالائز ہو چکے ہیں انکہ ہم پورا کلاث کر کے مدر کی کیر میں رکھتے ہیں مدر آ کے بچوں کو کی ایم سی اور فیڈنگز کرنا شروع ہوتی ہے بیفور ڈسچارج ہم مدرز کو پورا ایکسپرٹ بنا کے ہی بچوں کا آگے ڈسچارج کرنے کا پلان کرتے ہیں ہمارے پاس بچوں کی مدر رکھنے کے لئے مدر روم بھی ہیں تاکہ جو مدرز خود دسچارج بیبیز میں عام طور پر جانڈیس جلدی اور زیادہ رائز کر جاتا ہے جس لئے ہمیں فوڈو ترپی لگانی پڑتی ہے ان بچوں کو ہم نے پروپر آئی پیڈنگ کر کے فوڈو ترپی مشینز میں رکھا ہوا ہے پوری باڈی ایکسپوز ہے ہر بچہ پالس اکسیمیٹر مانیٹرنگ کی ہمارے پاس نرسری کی سوویدہ آویلیبل ہے جس میں ہمارے پاس وینٹی لیٹر وہ کارنر جو مشین ہے وینٹی لیٹر ابھی فیلحال سٹین بے رکھی ہوئی ہے اسے ہمارے پاس دو سے تین وینٹی لیٹر سی پیپ مشین پانچ ہر ایک بچے کیلئے پالس اکسیمیٹر سیرنج پمس ایکسپرٹ سٹاف ایڈیکویٹ سٹاف پیشنٹ ریشو مینٹین کی جاتی ہے اور پوری شانتی سے ہم نیسیو میں ساون لیول کنٹرول کر کے لائٹ لیول کنٹرول کر کے پراپر اپٹو ڈیٹ میتھر سے بچوں کو ٹویٹمنٹ دیتے ہیں آپ اپنے فیتفولی ہمارے پاس آئیں اپنے ریلیٹیف کو ہمارے پاس ریفر کریں جن کو ایسے ہائی ایکوپٹ ہاسپٹل کی ضرورت ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی بہترین سو ویدائیں پروائیڈ کر سکیں اور آپ کی ایک فیملی لائف ہم کا سپنا جو ہے وہ ہم فلفل کر سکیں ڈیٹ کے لئے زیادہ ہم